اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسانک اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریڈ سپورٹ شو پلے فیلز سچ ٹیلیویگن پر ہمیشہ کی طرح ہم کرکٹ اور کرکٹ کے ساتھ دیگر ہر گیم پر وہ گیم جو پاکستان میں کھیلی جاتی ہے جس کو پذیرائی دینا یا جس کی پذیرائی ہونا اس کا حق ہے اس کو اگر اس کی حق کے مطابق پذیرائی نہیں مل رہی ہم اس پر بات کرتے ہیں کیک باکسنگ ہو باکسنگ ہو کراٹے ہو اور اس ریلیٹیڈ کوئی بھی گیم ہو اور میری ایک بڑی فیوریٹ گیم MMA makes martial arts وہ ہو ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں چاہے کوئی بھی بڑا ایتھلیٹ ہو یا وہ ایتھلیٹ جو ڈیزرف کرتا ہو کہ اس ایتھلیٹ کو اس کا ڈیزرف رائیٹ یا اس کی جگہ میڈیا میں ملنی چاہیے تو پلے فیلڈ کا یہ پلیٹ فارم ان سارے ایتھلیٹس کے لیے حاضر آج ذرا بات کریں گے MMA کی اس کھیل پر بھی بات کریں گے اس کھیل میں کیا ایسا ڈیفرنٹ کام ہے جو کک باکسنگ سے ہٹ کے باکسنگ سے ہٹ کے جوڈو کراتے سے ہٹ کے اور دیگر اس کی فارم سے ہٹ کے ہے اور پھر اس کھیل کے پاکستان میں کیا فیوچر ہے پاکستان میں سٹرنگ کتنی ہے کتنے کھلاری پائے جاتے ہیں میل اور فیمیل کتنی اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کون سے ایسے بڑے ایونٹس ہیں جس میں ہمارے شاندار MMA کے فائٹرز حصہ لے رہے ہیں پاکستان کے ٹاپ کلاس فائٹر ہیں اور ان کے ساتھ آج آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا MMA کے حوالے سے بین الاقوامی فائٹس جیت چکے ہیں چار فائٹس ان کے کریڈٹ پہ ہیں اب یہ بہت بڑی فائٹ ہونے جا رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب جیتیں گے تو پانچ فائٹ جیتے ہوں گے انشاءاللہ یہ بہت آنے والے دنوں میں ان کی بڑی فائٹ اور پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے یہ ایک ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے لاہور کے اندر یہ فائٹ ہوگی اور ایک انڈین فائٹر کے ساتھ انڈیا کے ٹاپ کلاس فائٹر کے ساتھ یہ فائٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے ٹاپ کلاس MMA فائٹر کی اور ان کے ساتھ ہی ان سے ایک اور کیٹیگری میں ایک اور آقیب آوان فائٹر ہیں بڑی زبردست MMA کے فائٹر ہیں ان کی فائٹ ہے دونہ عورات سے آج بات کروں گا ٹریننگ پر کوچنگ پر سکلز پر پر ایکٹس پر اور بینل اقوامی کھیل کے کیا سٹرینڈرڈز ہیں ہمارے یہاں کیا سٹرینڈرڈز ہیں بینل اقوامی طور پر جب یہ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان پلیئرز کے ساتھ یا انہیں آئیتلیٹ کے ساتھ یا ان فائٹر کے ساتھ کھیل کر جو بینل اقوامی آرینہ میں ان کے سامنے اترتے ہیں اور پھر کس چیز کی کبھی ہے پاکستان میں فیسیڈیٹیز ہیں نہیں ہیں حکومتی سرپرستی ہے نہیں ہیں فیڈریشن کے کیا سچویشن ہے ایم ایم اے کو لے کر زیا مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں آقے بابان موجود ہیں زیا مشوانی پاکستان کے ٹاپ ایم ایم اے فائٹر ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک اور بڑا عزاز ہوگا جب یہ انڈیا کے ساتھ فائٹ کریں گے ہمارے سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ فائٹ جیتیں گے اور جیتنے کے بعد بھی میں وعدہ لوں گا زیا سے کہ زیا ہمارے شو میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ ضرور والے والسلام آقے باسلام علیکم والے والسلام کیسے ہوں بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں آپ دونوں حضرات ٹھیک ہیں بلکل حکم دے اللہ بسرسلام بھی آپ کو بھی زیا بڑے موٹیویٹڈ لگ رہے ہیں پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں انڈیا والی فائٹ پہ پھر آپ کے اوبرال اسٹرکچر پہ فائٹ پہ ہم درہ بات کریں گے فائٹ ہونے جا رہی ہے زیا ایک تو مجھے ذرا ایونٹ کا بتائیے گا یہ ایونٹ کیا ہے پھر اس کے بعد انڈیا کی کس کلاس کا فائٹر آ رہا ہے لڑنے کے لیے پھر ہم درہ آپ کی تیاری پر بھی آگے جا کے اور بہت ساری باتیں کریں گے پہلے ذرا اس ایونٹ کی بات ہو جائے فائٹ ہے کب اٹھار آگست کو فائٹ ہے لاہور سپورٹ کمپلیکس میں دی اچے یہ جو ایونٹ ایونٹ ہو رہا ہے یہ بریو کمبیٹ فیڈریشن کے نام سے ہے اور یہ بریو کمبیٹ فیڈریشن دنیا کے بڑے ڈیرزیشن میں سے ہیں جو پاکستان سیکنڈ دفعہ آ رہے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز جو دوسری ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایف چیمپین آئی ایم ایف کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ یع many más Mm & M.H.O.M.A. мира ska ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا ایونٹ دونوں ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کر رہا ہے ایشن چیمپینشپ پاکستان میں لاہور تو یہ بہت بڑی چیزیں ہمارے لے کہ ہم پاکستان میں ہوسٹ کر رہے ہیں اور انڈیا سے کیسے ایک کلاس کا فائٹر آ رہے ہیں وہ دزائرہ پیاری کر کے ہیں بلکل پاکستان اور انڈیا کا فائٹ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے ٹکرے کا ہوتا ہے جس طرح آپ اور بھی کھیلوں میں لے لیتے ہیں ٹکیم وارسیز ٹیم ہوتا ہے tycker__ واہن ان وان ہوتا ہے ایک پاسٹ پوری کنٹری کو representing جبب احساس semanas ان اگریر دوسرے بھی پوری کو آن آن رہے بتائم رہے ہیں یہ سب سے مہن ہوتا ہے کہ یہ لڑنا ہوتا ہے کھیل اس طرح نہیں کی مطلب لڑنا ہوتا ہے تو یہ سب سے مشکل چیزی ہے uraistadz بھی بہت ہے اور صدی этому میں میں آپ سے بات کروں گا پیچھے دیکھ رہے ہوں گے 7320 term پیچھے جو ارینہ زیا صاحب کے بیک سائٹ میں اسی ارینہ میں اسی طرح کی فائٹس ہوتی ہیں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں آقب کیسی تیاری جا رہی ہے اور کتنے موٹیویٹڈ ہیں زیا کے ساتھ ظاہر ہے فائٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ٹاپ کلاس ایم اے میں فائٹر ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم آپ کی فائٹ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کسی بھی سپورٹ میں پاکستان واسس انڈیا ہو تو بہت بڑا ایک ایوینٹ ہوتا ہے پوری پبلک دونوں بورٹر سیٹ پہ ملے بریڈی ہوتی دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوتی اس کے لیے اور جس کے ساتھ میری فائٹ ہے آبیسلی وہ انڈیا کا ٹاپ فائٹر ہے ون چیمینشپ کے ویٹرن ہے اس کی ریکارڈ میں سیمن ونز ہیں اور فلای بیٹ میں فائٹ ہے وہ بینٹر میں ملٹ چکے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے پاکستانی کو ہرایا تھا انڈیا سو ام ریڈی تو فیس ہم انشاءاللہ اور بس ریڈی ہے انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ اچھا بینٹم بھی زیا کتنا ضروری ہوتا ہے اپنا ویٹ اسٹیٹک رکھنا اس کو نہ اوپر جانے دینا نہ نیچے جانے دینا پھر فائٹ کے قریب قریب میں اپنے ناظرین کو ویسے ہی ایک لائٹر نوٹ پہ بتاؤں میری ملاقات ہوئی زیا سے تو ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے زیا کو کہا بھائی یہ کھا لیں وہ کھا لیں زیا نے کہا نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کھا میرا بڑا ویٹ کا معاملہ رہے گا میں نے کچھ نہیں کھا لیں بڑی سٹرونگ سی کافی پی تو زیا یہ بڑا ڈائٹ کا خیال رکھنا پہتا ہے بہت ضروری بہت ضروری کیونکہ آپ کٹ کر رہے ہیں ویٹ کم از کم ٹو چلو بتانے نہیں چاہیے کتنا ویٹ کٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پروفیشنل جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کافی ویٹ کٹ کرنا پڑتا ہے جس کے لئے آپ کو بڑا لمبا ڈائٹ ٹو منس سے ٹری منس سے ڈائٹنگ پہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں ڈائٹ کلین کرتے ہیں پھر آپ ساتھ میں کارپس کم کرتے ہیں اس طرح آپ ڈائٹ اور سلو سلو کم کرتے جاتے ہیں اور اینڈ میں آپ پھر جب لازت فائٹ سے پہلے ایک دن جو ہوتے اسے 36 to 37 ہم فاسٹ کرتے ہیں 36 to 37 آور یعنی 36 سے 37 گھنٹے صرف پانی پہ گزارا کرتے ہیں صرف اس دن فاسٹ نہیں ہوتا اور ٹری منس سے چل رہا ہوتا ہے آپ نے نمک بند کی ہوتا ہوتا ہے تو چکن کو جو نہیں جا رہا ہوتا چھوٹا ہو جاتے آپ کو کھانا چاہیے صرف انرجی کے لئے لیکن آپ کا دل نہیں کہا آپ کہتے ہیں میں بھوکا رہلوں گے لیکن یہ کھانا اندر نہیں جائے گا کیونکہ وہ اندر نہیں جاتا جو کھانا اندر نہیں جا رہا ہوتا جو کھانا اندر نہیں جا رہا ہوتا آپ کے علاق سے نہیں ہو جا رہا ہوتا بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ 2 months سے آپ ڈائٹنگ پہ ہیں اس کے بعد جیسے ہی last week آتے ہیں تو آپ 12 to 16 لیٹر پانی پیتے ہیں پر ڈے کے ساب سے اور اس میں پھر آپ نمک بند کی ہوا ہوتے آپ نے اور ساتھ میں سوانے بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں یو ڈیٹے کے ساب سے تو بہت مشکل ہوتا ہے اکیب ویٹ کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے پوڈ کے حوالے سے کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو فائٹ میں پروفیشنلی لڑنا کتنے عرصے سے شروع کیا ہوا ہے دیکھیں ٹوٹل مجھے ممہ کرتے ہوئے 8 to 9 years ہو گئے ہیں اور پروفیشنلی میں لڑا ہوں لڑا ہوں میں 7 پروفیشنل فائٹ 5 wins & 2 losses پاکستان کو پہلے بھی جہاں تک ویٹ کی بات ہے جو ہمارے نیچرل ویٹ ہوتا ہے وہ فائٹ ویٹ کلاس سے بہت اوپا رہتا ہے جسا زیا نے بولا ہمیں کافی ڈائٹ کرنے ہی پڑتی ہے فائٹ ویٹ میں ہمیں صوڈیم بند کرنا پڑتا ہے وارٹ انٹھے کرنا پڑتا ہے فائٹ سے ایک دن پہلے جو ہمارا ہوتا ہے ہم پورا 35-36 آورز ہم فاسٹنگ کرتے ہیں سونا جانا کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا پھر ویٹ کٹ دینا اس کے بعد ریکووری کرنا پھر نیکس دے ہماری فائٹ ہوتی ہے اور ریکووری کرنا ہاتھ چیز پر فوکس کرنا پڑتا ہے ہم جائٹ کرنے ہی پڑتی اس کے بعد ہی جا کے ویٹ کٹ ہوگا ایسی چیزیں کھانی جیسے ایک ہم یہ دیکھیں کہ اگر حکومتی سطح پر سپورٹ نہیں ہے آقیب جیسے یہ بات بھی ہو پھر کیا آپشن ہے اور فائٹ تو آپ نے لڑنا ہی ہے ابھی آپ لڑ بھی نہیں ہیں اپنی محنت سے اپنے پیسے خرج رہے ہیں کب تک پیسہ ایک ایتھلیٹ بچارہ ہے یہ تو منٹلی بڑا بندہ پریشانی میں آ جاتا ہے میں کھیل بھی رہا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کے کلر کے لیے پاکستان کے لیے عزاز لے کر آ رہا ہوں اور کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے یہ کتنا بڑا ٹارچر ہو گئے ہیں کتنی بڑی مشکل ہو گئی ایک کھلاری کے لیے سر یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے لیے دیکھیں جو بڑی بڑے برینڈز ہیں ہمارے ملک میں جو سپانسر کر سکتے ہیں وہ سب کرکٹ کو سپانسر کرتے ہیں کرکٹ is already a very big thing in پاکستان ٹھیک ہے اسے already بنی بنائی ہے وہ اسی کو سپانسر کر رہے ہیں اسی کو اور اوپر لے کے جا رہے ہیں جو باقی سپورٹس ہیں ہمارا نیشنل کھیل دیکھیں ہاکی ہے ہاکی کو بھی جو آج جنرے سے جانتی بنے ہاکی ہے کیا ٹھیک ہے فوٹبال ہے ہماری فیفا نے بین کر دیا تھا ٹھیک ہے ہم باقی کھیلوں کو اس طرح پر نہیں مل رہی سپانسر نہیں مل رہے سپانسر جہاں رسک لے ہی نہیں رہے اگر وہ تھوڑا سا رسک لیں تو یہ جو سپیشلی امیم اے ہیں دیکھیں پاکستان میں اوازیف کرکٹ کے بات دوسرے نمبر پہ امیم اے ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیر کریں آج کی امیم اے پاکستان امیم اے کو اور پانچ سال پہلے کی پاکستان امیم اے کو تو آج کی پاکستان امیم اے بہت بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے اچھا بہتر ہوئی ہے ساتھ ہوں گے آپ ساتھ ہوں گے بلکل ایسی طرح ہے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ ہو گئے اور آپ کی لارڈ آپ کے پیچھے تیار ہو رہی ہے سر دیکھیں فائٹر زمان پر کافی ہیں جب وہ پروفیشنلی ٹرن ہوتے ہیں لیکن وہ آکے وہ قویٹ کر جاتے ہیں قویٹ اسی لئے ہی کرتے ہیں کیونکہ جب فائٹ ہے ان کو پروپر سپانسر نہیں ملتے ان کو بزرائی نہیں ملتی ان کو سپورٹ نہیں ملتی کہ وہ فائٹ کے پروپیشنل کر سکیں اس لئے پھر وہ اپنا جو انرجی ہے وہ اس میں پٹ آن نہیں کرتے وہ گوٹ کر جاتے ہیں اچھے سپانسر کے لئے میں اسی بے اس لئے ہوں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی سپورٹس کا تو آپ کو پیسے چاہیے آپ نے پیسے نہیں آپ کے پاس ہوں گے نہ تو آپ کھیل پائیں گے بھائی نہ آپ نے ڈائٹ کر پائیں گے نہ ایکسرسائز کر پائیں گے پھر جس جم میں آپ کر رہے ہیں اس کا خرچہ ہے سارا کچھ ہے یہ معاملات ہیں سپانسر کے لئے ابھی اس وقت کیا کرتے ہیں زیا کس طرح کرتے کیسے ہیں یہ بڑا مشکل ہمارا ہے پروفیشنل فائٹرز ادھار لے کے ڈائٹ کرتے ہیں لیٹریلی مطلب میں خود میرے ساتھ پارٹنر بھی اور جتنے پروفیشنل فائٹر سن رہے ہیں ان کو پتا ہے بے شک جو بولتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ لیٹریلی وہ کرزے میں ہوتے ہیں جب وہ فائٹ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہماری عوام جب وہ جیتے ہیں تو غلطی سے کہتے ہیں کھانے شانے کھلاو اوپر سے انہی کو کہتے ہیں ہاں وہ کھانے بھی کھلاو یہ بڑا جملہ ہے ویسے کہ اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات دوبارہ شیئر کروں اور سننے والوں سے بھی پاکستان میں بہت بڑے بڑی فرمز ہیں بینکس ہیں ملٹانیشنل فرمز بھی اگزیسٹ کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور انہی کی طرح کے اور لوگ ہیں ہم علومی سے لے کر اور ان کی سسٹر جو ہمارے شو میں اکثر آتے ہیں دونوں ان سے ہم بات کرتے ہیں ہر کوئی سپانسر کی وجہ سے بہت پریشان کیوں ہیں میں تو حیران ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا سپانسر بھی نہیں چاہیئے یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی گیم نہیں ہے آپ ان کو اتنا سپانسر تو کر سکتے ہیں یہاں حکومتی سطح پر تھوڑی سی سرپرستی کرتے ہیں پاکستان کا نام روئی وہ کھیل پاکستان فلاک کے لئے رہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرز لے کے بہت بڑی بات ہے ایک فائٹر ہے وہ رنگ میں اتر رہا ہے اس کا مائنسٹ پہلے سے اور دس چیزوں میں فسا ہوگا وہ کیا فائٹ کرے گا اس کے پیچھے فائننشل ہوتی ہے جب وہ ینگ ہوتے تو اس کی پیچھے ٹھیک ہے بیس تک نہیں ہوگا لیکن بیس کے بعد پریشر آنے سٹارٹ ہو جاتے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ابھی دوبائی میرچننگ کی تائلینڈ کی جہاں بھی ٹریننگ کی داغستان کا لوگ بہت نام لیتے ہیں میں داغستانیوں کے ساتھ ٹریننگ کی ان کو میں نے ایک چیز بتا تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کی حکومت اور آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے ایک اچھا راستہ دکھائی ہوئے میں آپ کو اپنے عوام لے کر آتی ہوں وہ لوگوں کو کھا جائیں لیکن ان کو ہمارے بڑوں نے راستہ نہیں دکھایا کہ آپ لوگ اس کو کرو ہم سپورٹ کرتے ہیں میں نے کہا وہ لوگ آجائے ہیں آپ کو کھا لیں آپ نہ ہم سے اونچے پہاڑ میں رہتے ہو نہ آپ کے پاس ہمارے سے اونچے پہاڑ نہ برے ٹائم میں رہتے ہو ہمارے پاس برا ٹائم بھی بہت ہے کسی وجہ سے آپ ہم سے ہر نہیں چل رہے ٹھیک ہے آپ مرڈرن سے زیادہ ہو ہم لوگ نہیں ہیں فیسلیٹی ہے نسر یہ یہ کہ ان کے بڑے ہیں انہوں نے بڑا اچھا راستہ دکھائے ان کو بڑا سپورٹ کیا ہوئے ہیں فیس پہ انہوں نے اتلیٹ کو رکھا ہوئے پیچھے کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم نے فیس پہ کچھ اور رکھا ہوئے اتلیٹ رب سے پیچھے وہ جاتا جیت کر رہتا ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا جس طرح بھی جاکر میں نے بات کی کہ حاکی کا میں خود بھی نہیں جانتا ہوں کون جانتے ہوگا ابھی ریسلی شازے بھرند آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیت کر آیا اسی جس فائٹ کا دبائی میں آپ ذکر کر رہے تھے اسی تین کے میں علومی بھی تھا وہ ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے علومی نہیں کھیل پایا ایک بریک یہ بات اب یہی سے شروع ہوگی بھائی ایک بریک اور شازے بھرند والی اس فائٹ کے ایک پلیئر ایک خلاڑی اور ایک فائٹر ہیں آکیب کی فائٹ ان کے ساتھ اس پر بات کر ٹک بریک کے بعد بڑا انکشاف ہوا بریک پر جانے سے پہلے آکیب درہ بتائیں نا اسی فائٹر کے ساتھ فائٹ ہے جی علومی کریم کی جن کی ساتھ فائٹ ہے ہمانشو کاشک جو ہمارا دوسرا فائٹر لڑا بھی ہار گیا تھا فیزان ہمانشو کے ساتھ ہی میری فائٹ ہے تو وہ فائٹ جیتنے کے بعد کافی پیزرائی مل اس کو انڈیا میں ہمارا دوسرا فائٹ ہے اور چیمپنشپ میں چار فائٹے کر چکے ہیں انڈیا کے جو بولی وڈ کیاکٹر ہیں ٹائگر شروف ان کی پرموشن میں لڑ چکے ہیں مارچو کاشک انڈیا کے ساتھ فائٹ ہے انشاءاللہ بڑی فائٹ ہے اور ہم امید بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ جیتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کے پہلو دیکھ رہے ہیں ان کی ویکنسز ان کی سٹرنسز یہ سب نوٹس کر رہے ہیں بالکل صحیح میں ٹریننگ تو کرتے ہیں اس پر کام اس کے ساتھ ہم کام اس کے ساتھ ہم ویڈیوز رید کرنا وہ کهان پر ویک ہے کہاں پر سٹرونگ ہے کہاں مستیک کرتا ہے کہاں میں کاؤنٹر دینا ہے ہر چیز پر نظر ہوتی ہے کیا اس کی ویکنسز ہر چیز کو ریڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ سے امید بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اب جن سے آپ کی فائٹ ہونے جا رہی ہے کیا ویکنسز یہ ساری چیزیں ان کی پرانی فائٹ یہ سب دیکھ کر تیاری ہو رہی ہے کیا سپیشل چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں یار اپنینڈ میں یہ چیز ہے تو میں اپنے وہ چیز بہتر کر رہوں ڈیفینس ایپورٹنٹ ہوتا ہے ساروں کے لیے کوئی اس کے اندر تو یہ چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو زیر کر دے جب آپ پروفیشنل میں آتے ہیں تو پھر یہ کھیل نہیں بلی سٹڈی کر رہے ہوتے پراپر بند انسان کو پھر وہ کس ٹائم پہ کون سی بوڈی کہاں ہلا رہے ہیں سر کہاں ہلا رہے ہیں ہاتھ کب نیچے آ رہا ہوتے ہیں جب پانچ کر رہے ہیں اس کا پاؤں پہ تو پرپر اس کو ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کونسی مستیک اس نے پچھلی فائٹ میں کی تھی اس کے اگلی فائٹ میں بھی کی کس مستیک کی وجہ سے وہ ہارا ہے یا کونسی مستیک وہ دے رہے آپ کو جو دوسرے اس کے اپنٹ نے نہیں پکڑی تھی کہ آپ اس کو دیکھے پکڑ سکتے کہ یہ نیکس ٹائم آپ کی سوچ تو یہ سارے کچھ میں ریٹ کر رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے کیا نہیں اور پھر انسٹاگرام پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں پوچھ کی تو کچھ لے کا بھی تو پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں تو آپ سارے واج آؤٹ کر رہے ہیں انسٹاگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو میرے دوستوں نے کافی اچھے ریپلے ان کو کی تھی آپ خیریت سے آجاؤ اچھا اچھا ہوگا فائٹ ہوگی یہ تو بڑی زبردست فائٹ بہت مزہدار ہونے والی ہیں سب سے بڑی چیز میرے اپنٹ کی یہ وہ پہلے انڈین UFC فائٹر ہے جو پاکستان سے ابھی تک کوئی بھی UFC میں نہیں کھیل چکا ہے جو سب MMA فائٹرز کے ڈری میں UFC میں کھیلنا وہ پہلے MMA فائٹر ہے انڈیا کا جو UFC میں پہلے UFC فائٹر ہے انڈیا کا جو UFC میں کمپیٹ کر چکا ہے وہ پولی پریپیرد فائٹر وہ UFC میں پہلے کمپیٹ کر چکا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے وہ ٹاپ ہے در نہیں لگتا رنگ میں اتر کر اس سے پہلے بندہ جب بندہ اندر جاتے ہیں پھر تو کہتے ہیں کہ روزانے میں اندر جا رہا ہوتا ہوں تو یہ سیم چیز ہیں اچھا یہ حوصلہ ہونا چاہیے لیکن فائٹ سے پہلے کیا فیلنگ ہوتی ہے تھوڑا ٹائم پہلے اگر ہم بات کریں رنگ میں اترنے سے پہلے جب بک اپ کر رہے ہوتے ہیں فائٹر بڑا اپنے آپ کو پمپ کیا ہوا ہوتا ہے اگر اپنا ٹائم کا کہوں جب فائٹ کاریب آتی ہے تو پھر بس میں ہی سوچتا ہوں کہ کس ٹائم وہ ٹائم آئے گا کہ اندر چلے جاؤ اور کس اخلاص کرو کیونکہ وہ اندازار بڑا مشکل ہوتے ہیں یہ بات ہے وہ جب آپ ویڈ کر رہے ہوتے ہیں ری ڈی گلوس پہنے ہوئے میں نے کہتا ہے ختم کرو جلدی سے پہنچاؤ کیا اکر اگر میں آپ سے پوچھوں کیا فیلنگ کیا ہوتی ہیں فائٹ سے پہلے اور وہ علماء جب فائٹ ہونے ہی والی ہوتی ہے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں سر دیکھیں یہ تو نیچول فیلنگ ہے فائٹ سے پہلے تھوڑی نرویسس ہوتی ہے کہ اب جائیں گے اب لڑنا پڑے گا ہیٹس لیں گے اس کو موارنا پڑے گا اس کے بڑھ کر بھی خدا خاصتا فائٹ ہار نہ جائیں فیملی دیکھ رہی ہوگی فرینڈز ہوں گے اسے بڑھ کر اپنے ملک کو رپریزینٹ کر رہے ہیں جب واک اوٹ کیا وقت تھوڑا سا ڈر لگ رہتے ہیں جب ریپس بولتے ہیں اوکے لیٹس کو اس ٹیم پہ پھر ڈر نہیں لگتا اب دیو مار ساڑھے چار یہی سیچویشن ہوتی ہے مرنا مارنے والی سیچویشن ہوتی ہے جیت کے آنا ہے کیونکہ اگلا بندہ بھی وہ ٹرین کلر ہے ٹھیک ہے آپ کو مارنے کے لیے اسے آپ کو مارنے کے لیے کانٹیکٹ سائن کیا ہے تو آپ نے بھی ریسنلی اسی کے لیے ٹریننگ کیا ہے اب جس چیز کے لیے ٹریننگ کیا آپ کو جیت کے آنا ہے پھر اس ٹریننگ کیا ہے اچھا انجریز زیاہ اسی فائٹس کی ریلیٹڈ اگرام سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں انجریز پھر وہیں بات آ جائے گی پیسے نہ ہو انجریز کے ایشوز ہوں خود کو ریکاور کیسے کرنا ہو پھر ہمارے پاس وہ فیسلیٹی ہی نہ ہو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے باکستان میں تو سپورٹس کے ڈاکٹر دینے مجھے پتا ہے ایک الگ سپورٹس سائنس ہے ایک الگ فیلڈ ہے اور ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہے ہمارے ہاں تو نارمل گلی مولوں کے ڈاکٹروں سے کروا رہے ہوتے ہیں اب جیسے فائٹس ہوتی ہیں تو آپ کی گیم میں انجریز نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا انجریز کتنا ڈیمیج کرتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے نارمل انجری میں ریکاوری میں اور کیسی کیسی انجریز ہو چکی ہیں یا اس کو ریکاور کیا آپ نے میرے تو خود بھی کافی انجریز ہوتی ہیں لیکن یہ بولنا نہیں چاہے کہ کیا کچھ انجریز ہوتی ہیں جو اچھا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بتا رہے ہوتے کیا کچھ انجریز مجھے ہیں یا لیکن ریکاوری ٹائم تو ہم بات کر سکتے ہیں مگر یہاں کے ٹائم سے چیزوں کی بات کرنا ہے جس طرح آپ نے کہا یہاں پر آپ کو ریکاوری کے لیے جو سپلیمنٹ چاہیے وہ ہی نہیں مل رہا تھا اور ڈاکٹرز کی وہ تو دور کہا میں خود ہی فائٹ آ رہی ہے مجھے کچھ سپلیمنٹ چاہیے تھے جو مل ہی نہیں رہے ہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں باہر سے منگوانا پڑتے ہیں باہر سے منگوانا پڑتے ہیں تو بڑے ایکسپینسی بھی ہوتا ہے پھر کوئی آ رہا ہو کوئی لے کر آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو کسی محمد ہے سب سے بڑی چیز سپورٹ پروفیشنل چیز ہیں کہ وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہمیں اور ریکاروی اس میں یہ ای میں 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 ہے آپ اس کو کوئی stand's Online کک باکسنگ ایک ہوتی ہے ایکwatchب کرتے ہیں کک باکس نگ定 باکسنگ اس سے کیسے الہگ ہے مم ایم اے اور مم اے جیسر آئر cursed do آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ فری اسٹائیل ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بوکسنگ میں اچھا ہوں تو اگلے والا آپ کو پکڑ کے نیچ لے کر جائے گا آپ کی بوکسنگ ختم آپ کہتے ہیں کہ میں ککس اچھے مارتا ہوں اور کک پکڑ کے نیچ لے کر چلے جائے گا تو کس اچھا تبھی میں نے انٹرنیشنلیزیا اچھے اچھے بوکسرز کو فلاپ ہوتے بھی دیکھا ہے میں 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 اس کے بعد بوکسرز نے آنا ہی چھوڑ دیا یہ ہماری گیم نہیں ہے اس کی ریزہ نہیں ہے کہ بوکسنگ اسٹائیل بھی اس میں نہیں چھوڑتا سب کچھ آنا چاہیے آپ دے جس طرح ہے اور بوکسرز کہتے ہیں اور کک بوکسر کہتے ہیں کہ کک بوکسنگ بوکسنگ مشکل وہ ہوتے ہیں نہیں مشکل وہ آسان گیم ہے وہ ایک ہی گیم ہے اس کو ککس اور پانچ کرنا ہے یہ ایم ایم ہے اس کی جیسے پانچ چیزیں ہمیں اور کرنی پڑتی ہیں ہمیں ریسلنگ بھی اس لیول پر سیکھنی چاہیے سیکھنی ہوتی ہیں بوکسنگ بھی اس لیول پر سیکھنی ہوتی ہیں کک بوکسنگ بھی اور جیجیسو بھی اور ریسلنگ بھی جیک اور فال ٹرین تو ہمیں ان سب پہ ایک ساتھ کام کرنا پڑتے ہیں ان کو اچھا کرنے کے لیے آکے پہلے میں ذرا آپ سے اسی پر باہر لڑے پہلی باہر جب لڑے کیا فرق محسوس کیا انٹرنیشنل پلیئر میں اور اپنے آپ میں کہا یہ تو میں سب کر سکتا ہوں لیکن میری کوچنگ اس اسٹینڈر پہ یا شاید میری فیسلیٹیز میں کہا ہوں اس اسٹینڈر پہ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا کمی محسوس ہو اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ جیتے ہیں یہ بڑی بات ہے دیکھیں میں ایک بات کروں گا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو وہ لوگ کرتے ہوں اور ہم لوگ نہیں کرتے ہوں ٹھیک ہے بہت ایسی چیزیں جو ہم ان سے بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہاں جا کی چیز نوڑ کی میں تھائیلینڈ میں تھا وہاں پہ ہمیں پہ 30 ڈیفرنٹ ٹریننگ پارٹنر ہیں تھائیلینڈ کہیں گے پھر مجھے ہسی آئیں گے ایک چیز تھی آف دا ریکارڈ ہو نہیں آپ کو بتا رہی ہاں چلے چاہی نہیں آپ یہ بات کریں پوری کریں میں وہ بات نہیں کروں گا جو آپ نے کی تھی کوئی نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ لائف کا حصہ ہے لائف شو کا حصہ ہے تو ہم وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کی بات کر رہے تھے آپ کیا رہے تھے کہ جو ہمیں آتا ہے وہ انہیں بھی آتا ہے میں تھائیلینڈ کے لام لوں یا نہیں لوں اب آپ تھائیلینڈ کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں باہر جا کے میں نے پاکستان سے بہتریننگ کی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ لگ نہیں کرتے ہوں کچھ چیزیں ایسی جو ہم ان سے بہتر کرتے ہیں کیونکہ میں وہاں گرپلنگ میں نے کافی سے لوگوں سے گرپلنگ کی اور میں ان سے بہت اچھے گرپلنگ کر رہا تھا وہاں پر ٹھیک ہے لیکن صرف ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے دیکھیں ان لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے فیملی کی سپورٹ بھی ہے اگر وہ پروفیشنل لگ رہے ہیں وہ صرف MMA کر رہے ہیں پورا دن صبح ساتھ پوچھیں اٹھیں گے دن کو ایک سیشن لگیں گے پھر رات کو سیشن لگائیں گے وہ صرف MMA کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے اتھلیٹس میں نے دیکھا پورا دن آٹھ سے بارہ گھنٹے مزدوری کریں گے اس کے بعد آج کو ایک گھنٹہ آگے ٹریننگ کریں گے پھر بھی ہمارے اتھلیٹس باہر جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جیت کے بھی آتے ہیں میں ایسے اتھلیٹس کو جانتا ہوں جو منڈی میں کام کرتے ہیں ایون یہاں پنڈی راجہ بزار میں ریڈیاں کھینچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ دال روٹی کے اوپر وہ ملک کی ڈائیٹ ہوتی ہے نوکری الگ کرتے ہیں ادھر میند الگ کرتے ہیں پاکستان کے لئے لڑتے ہیں پھر بھی جا کے لڑتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے جب میں نے دیکھا یہی چیز ہی کیوں گے مجھے کام کی ٹنشن دی تھی ہاں میں کام بھی کروں گا ٹریننگ بھی نہیں ہوں وہاں میں صرف ٹریننگ کر رہا تھا اور گیب میں کافی امپروومنٹ آئی ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ لوگ صرف ایک چیز لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اس لئے وہ ہم سے بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک چیز جو ہم دن میں ایک گھنٹہ کرتے ہیں وہ چھے گھنٹے کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کا فارک ہے ہم میں باقی کوئی بیسی چیز ٹریننگ کے بعد وہ جاتے ہیں سوتے ہیں ریکوری کرتے ہیں ہم تو ٹریننگ کے بعد یہاں پہ اگر کوئی جوب کرتے یا تو وہ ٹرینر ہوتے ہیں اور پروفیشنل دونوں برابر ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ٹرینر تو وہاں ان کا سب سے مہن چیز ہے ٹریننگ، ریکوری اگر کوئی سائیڈ کام وغیرہ چھوٹا موٹا لیکن یہ کہ اس پاکستانی ورد کی ہارت اس طرح نہیں اس لئے میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ ہماری جیسے ہارڈ ورنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ہارڈ لائف کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں بڑی پریشانیاں لے کر چلتے ہیں اور پھر رنگ میں اترتے ہیں اور پھر پاکستان کے لئے لڑتے ہیں ایک چھوٹا بریک بریک سے واپس آئیں گے کوچنگ کوچنگ سٹینڈرڈ انٹرنیشنل ٹیکنیکس ایڈوانس میتھرڈ پاکستان میں کیا آویلیبل ہے کوچنگ کے لئے اور ظاہر ہے وہی کوچنگ ہیں بچارے جو خود سے محنت کر کے چیزیں سیکھیں اور اب ان لوگوں تک ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں بڑے سینئرز جن کا میں نے ذکر بھی کیا اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کی بریک سے جب ہم جا رہے تھے تو کوچنگ پر بات ہو رہی تھی بریک سے واپسی پر کریں گے اب اس پر درہ مکمل بات زیا کوچنگ کیسی کوچنگ سٹینڈرڈز ہیں علی کا میں نے ذکر کیا عاطف صاحب کا میں نے ذکر کیا احتشام بھائی کا میں نے احتشام کریم بہت شاندار فائٹر کیا بات ہے ان کی اور بڑا نام بھی پاکستان کے صرف اگر نام کوچنگ پر لیے جائے تو کوچ شرعالم اور کوچ احتشام ہم ان کا نام لیتے ہیں شاید کوچ شرعالم سے آپ نہیں کیونکہ وہ تھوڑے زیادہ میڈیا پر اور ان پر نہیں ہاں جی وہ تھوڑا پیچھے پیچھے نہیں لیکن وہ بھی یہ وہ کوچس ہیں جو باہر کے کوچس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان کا فل ٹائم جو پہ فل ٹائم جو پہ ایسی جو آپ کے کوچس ہیں اس کی جیسے باقی فیڈریشن ہیں ان کے سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں اس کے بھی سرٹیفیکیٹس ہیں اس کے بھی سرٹیفیکیٹس ہیں تو کوئی میٹر نہیں رکھتا کہ وہ تو آپ کوئی بھی کہیں بھی جا کے کسی سے خرید لو آپ کے سٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ آپ کوچس کون ہیں تو وہ آتا کیا ہے تو جس طرح اگر ہمارے ٹیم نمبر ون پہ پاکستان میں تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہیں پارٹنرز ہیں وہ ٹاپ کے ہیں کوچس جو ہیں وہ ٹاپ کے ہیں میں اگر ذکر کروں ان تین کا میں نے کیا علی کا کیا ایتشام صاحب کا کیا ایتشام صاحب کا تو کیا فرق ہے باہر کے کوچس میں اور ہمارے یہاں کیا کوئی فرق ہے ایڈوانس میتھڈز کا فرق ہے ٹیچنگ سٹائل کا فرق ہے کیا فرق ہوگا نہیں جو ہمارے شام کوچس ہیں وہ پاکستان کے سب سے بیسٹ کوچس ہیں ان کا نولیج کے حساب سے ہر ایک چیز کے حساب سے جس کی وجہ سے ہم بھی ٹاپ پہ ہیں اور ہمیں آتا بھی اسی وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے لئے دن رات پڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح باہر کے کوچس پڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹرین کنڈیشننگ کا ہم نہیں کہہتا ہے کہ وہ ایم 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 ای کے کوچس ہیں ہمیں ایم 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 اے کوچس ساتھ لگا جاتے ہیں جس طرح میں آپ کے بات کی باکسنگ کے کوچس نہیں ہیں وہ ایم 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 اے کے کوچس ہیں کیونکہ باکسنگ کا کوچ پر صرف باکسنگ کے کوچس ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ایم ایم اے کے اس پر ایم ایم اے کے کوچس شام کا نام لیے جائے تو پاکست ہیں کافی سی کھاؤنس ہیں کیا ہلپ اوٹ کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے کبھی ہوتا ہوگا نا کہ فائٹر کے زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ کسی ایک چیز پر بلوک ہوتا اس کو نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ میں غلط ہی کہاں کر رہا ہوں وہاں کوش کا کتنا روح ہے جب آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اندر تو میں آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں تو مجھے ابھی اتنا سارا اپنی ہاتھ نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں میرے لیکس کہاں پہ ہیں یا میرے پارٹنر کیا چیز اس نے تھوڑی در پہ کیونکہ میں سامنے کھڑا ہوں میرے اوپر اوپر ایک پریشر ہے لیکن باہر سے جو میرے کورنرز دیکھ رہے ہیں تو وہ نوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے بتا سکتے ہیں مجھے کیا کرنے ہیں یہ غلطی ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے ہو گئی آپ کے ہاتھ نیچا گئے تو ہاتھ اوپر کر لو آپ کے لیکس آپ نے کک مارنی ہے اس ٹائم پہ پنچ مارنے ہیں اس ٹائم پہ کیا کرنے ہیں تو وہ آپ کو اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ آپ کو کوچش کو نظر آ رہی ہوتی آکے کوچنگ کے حوالے سے کیا پاکستان کی سٹرنڈرز ہیں پہ جن کوچش کا ہم ذکر کر رہے ہیں دیکھیں میں نے سٹارٹ کیا کوچ اتشام کے پاس ٹھیک ہے ہی اس بیسٹ کوچن پاکستان ٹھیک ہے اتشام کریم نام ہے بڑا نام ہے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے باہر کی کوچی سے بھی بہتر ہیں بہتر ہیں ٹھیک ہے فیسیلٹیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فیسیلٹی بھی ہے کوچ بھی ہمارے پاس ہیں صرف فرنس کی کمی ہے ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں مل رہا کیوں کہ دیکھیں کوچنگ اور فیسیلٹی کے علاوہ آپ کو ڈائیٹ کے لیے ریکاوری کے لیے بہت سے چیزوں کو فنڈ اور سپونسر آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جو اس بارے بات ہم پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے کوچنگ کے بات کی جائیں کوچ تشام کوچ علومی کوچ آتیف جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں پاکستان پاکستان ہیں اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایم ایم ای کو اوپر لیول دکھ لے کر آیا پاکستان میں ٹھیک ہے ان کے علاوہ کوئی پاکستان میں کالیفائیڈ کوچیز نہیں ہیں بہت کام ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے جو اتھلیٹس نکلے ہیں پاکستان میں انہی کی بدولت نکلے ہیں یا بیسے تو خیر نہیں میری وہ ہوتا ہے کہ نہیں پوچھتا میں ایک یا دوسرے فائٹر کے بارے میں علومی کے حوالے سے کیسا فائٹر ہے اچھا فائٹر ہے پاکستان کے توپ فائٹر ہیں اور علومی نے بڑی مہن ہے بالکل سب سے امپورڈنٹ بات ہے کہ وہ خود بھی کر رہے ہیں اپنی سسٹر کو بھی ہمارے لیے مہ شا اللہ پاکستان کے لیے تھے میں علومی کے ساتھ دابتہ رہتا ہے آپ سے ہمارے ٹیم میٹرے ٹریننگ ہوتی ان سے سینئر بھی ہے سیکھتے ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں بالکل سیکھتے ہیں ان سے جب ہمیں ایم 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 آئے تو اس ٹائم پہ وہ پرو لڑ رہے تھے تو لازمی بات ہم اس ٹائم سے سیکھ رہے ہیں ان سے اچھا اب ہم چونکہ وقت تھوڑا کم ہوگا زیادہ بات ہم اس پہ کریں گے کیا آپ کی جو فیڈریشن ہے جو اسوسییشن ہوتی ہے اس کا رول ہے پلیئرز کی طرف آپ سمجھتے ہیں اس کا اتنا رول ہے کہ وہ پلیئرز کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکے کوئی آواز اٹھا سکے فنڈز کے حوالے سے کیا کر سکتی ہے فیڈریشن پروفیشنل کے تو فیڈریشن نہیں ہے فیڈریشن جو ہے وہ ہے میچور کا ہے پروفیشنل کا فیڈریشن نہیں ہے حکومت نے ان کو اٹھایا ہوا ہے یا اپنے سر پلگوتے پر لڑ رہے ہوتے ہیں یا خود ہی لوگ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کیار ہیلپ کر لو یا میری فائٹ آ رہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگ امید پر رکھ لیتے ہیں اور بہت لمبے ٹائم تک جب ٹائم آتے ہیں پھر کولی اٹینڈ نہیں کرتے ہیں جس طرح آپ بہت زیادہ فائٹرز کے طرح مل چکے ہوں جن کا سب سے ہی گرہ ہوتے ہیں آپ کو بول دیتے ہیں کہ اور پھر جب ٹائم آ رہا ہوتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہو گا اور پھر کولی اٹھنے نہیں ہوتی تو سب سے مہنی چیز جو پروفیشنل کے لیے ان کا فیڈریشن نہیں ہے نہ حکومت نے ان کا کوئی وہ بنائی ہوئے فیڈریشن کہ پروفیشنل جو فائٹرز ہیں یا جو ٹوپ کے فائٹرز ہیں ان کو فیڈریشن دی جائے جب ان کی فائٹ آ رہی ہو تو ان کو سپورٹ کیا جائے پروپیڈی ان کا نیوٹریشنس یا ان کا ٹریول کوئی ایسی چیز جو سننے والوں کے لیے کہنا چاہیں نئے فائٹرز کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہیں پلیٹ فارم اوپن ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ ہونی چاہیے کھلاڑیوں کے لیے فائٹرز کے لیے اور اس میں گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو جو آپ سمجھتے ہو آپ کی ریqائرمنٹ ہے مدب کتنی ہم یہ سمجھتے ہیں کروڑوں کی ایسی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اسنا بھی کر دے جیسے ڈپارٹمنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ آپ ایک جوپ لگا دیں میں تو اس کا وہ یہ ہوگا کہ آٹھ گھنٹوں کی جگہ پہ وہ تین گھنٹے کرے گا تو اس کے پاس اور ٹائم ملے گا۔ لیسل کو دپارٹمنٹل تو شروع کرنا چاہے گا میرا خیال ہے اس اسٹیج پہ آگئی ہے ایم اے میں پاکستان میں کہ دپارٹمنٹس کو جیسے باقی گیمز کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بھی کرنا چاہے گا ابھی اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ ٹیم بنائے جائے جس طرح یہ پی ایف ایف ایل کیا پاکستان کی کرکٹ کا ملتان سلطان ہوتے اور کراچی اس چیز کا ایک دفعہ سنا تھا میں نے کہ ٹیم بنوا رہے ہیں ایم اے کی تو بڑی خوشی ہوئی تھی لیکن یہ چیز غائب ہو گئی پھر پتہ نہیں کدھر چلے گئے انہوں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ یہ لوگ ابھی ایم اے کی فائٹرز کے لیے ہمیں بھی خبر آیا تھا کہ مختلف فرنچائز مختلف ٹیم جلے لیے اور اس طرح کی ٹیم جلے لیے اور بڑا دبردہ اور جس میں جس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں نے اس طرح کی ٹیم بنا لے پیشاور والے بنا لے لاہور والے بنا لے ملتان والے بنا لے ملتان کے فائٹرز کراچی میں کراچی کے اسلام آباد کی اسلام آباد کے تو تب آپ دیکھئے گا کہ تب پاکستان کیا کرتے ہیں یہ فائٹرز ہم امید کریں گے انشاءاللہ امید ہی گریں گے انشاءاللہ ابھی میں آپ سے امید کروں گا انشاءاللہ آپ جیتے ہیں ہمارے لئے عزاز لائیں کہ آکیب تینکیو سو مائج زیاد تینکیو سو مائج حاجہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہم نے آپ کو یہاں بھی آکے دسترب گیا مزا ہے دیل دسکشن ہوئی امیم اے کیا ہے کیسے پریشانیاں ہیں گورنمنٹ کیا کرسکتی ہیں یہ ایک بڑا اچھا ایڈیا ہے کہ کمرشل ڈیول پر باقی لیگز ہو رہی ہیں امیم اے کے اتنے فائٹرز پاکستان میں موجود ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ گھروں سے نکل کے جائیں گے یہ کنفرم ہے اس کھیل سے بہت پیار ہے لوگوں کو باکسنگ سے بہت پیار ہے لوگوں کو کیک باکسنگ سے ہے تو ایم 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 کے لیے بھی ایک لیگ ہو سکتی ہے اور اس کو بڑا پرموٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح فائٹرز کو چلیں کوئی جو بھی مل جائے گی پیسے مل جائیں گے کہ ان کی مشکل جو فنڈ ریلیٹڈ ہے وہی حل ہو جائے گی تو گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے جو لوگ ہیں پرائیوٹلی رن کر رہے ہیں ان چیزوں کو یہاں ڈونیشنز دے رہے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا رہا ان سارے ایتلیٹس کو ہمارے سپورٹ کریں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے اعزازات لا رہے ہیں بہت شکریہ سار آپ کا بھی ناظرین آپ کا بھی پھر ہوتی ہے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھیں